اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک بابرکت مہینے میں آپ یہ کورس کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسوہ میٹ کیئر آپ کا منیجمنٹ کورس ہے اس کے تمام شرکہ کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام خواتین و حضرات کا اور اس کے ساتھ ساتھ موزز ڈیریکٹر جرنل ڈاکٹر سادولا خان اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیکلٹی ممبران ہے اور آپ تمام شرکہ حضرات آپ تمام کو السلام علیکم سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اپنے شہر کوئٹہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک ایسے ادارے میں آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو سیول سرویسز کے جو ہمارے افسران ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور اس ادارے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ نم جو ادارہ ہے نیشنل انسٹیوٹ آف منیجمنٹ اس کو جس طرح ابھی بتایا انہوں نے کہ تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے لیکن جب ہم اس امارت کے اندر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوئی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا جس طرح بڑا خوبصورت ابھی ہمارے غلام حسین صاحب نے منظرنامہ پیش کیا کوئٹہ آئے اور گئے اور پورا یہ کورس کے بارے میں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ نے اس بیلڈنگ کو دیکھا ہے یہ چالیس سال سے کمپلیٹ نہیں ہے جس مقصد کے لئے بنی اور کرپشن کی نظر ہو گئی یہ بیلڈنگ آپ دیکھیں آدھی بنی ہوئی ہے آدھی نہیں بنی ہوئی کہیں پہ گری سرکچر بنا ہوا ہے آگے نہیں بنا ہوا تو اس ملک کا بھی یہی آل ہے یہ جو تہتر سال سے جو ملک ہے جس مقصد کے لئے ملک بنا ہمارا یہ آپ کو میں بتاتا چلوں ایک نظریاتی ملک کے شہری ہیں یہ ایک نظریہ پہ بننے والا ملک جو قائد آزم نے ایک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنایا میری آپ تمام سے گزارش بھی ہوگی کہ آپ بیروکریسی کے لوگ ہو آپ چلانے والے لوگ ہو مشین ری ہو اس ملک کی تو آپ کو سب سے پہلے اس ملک کے بننے کی وجہ پتا ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ملک کی بیروکریسی ہو آپ مشین ری ہو آپ اس ملک کا مقصد کیا ہے بننے تو وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ایک ایسی سٹیٹ کی جدوجہد کی قائد آزم محمد علی جنہ نے اور حاصل کیا کہ جہاں پر ہم اپنے اسلام کے بنیادی اصولوں پر زندگی گزاریں گے جہاں پہ ہم امیر اور غریب کا فرق نہیں کریں گے جہاں پہ طبقاتی نظام نہیں ہوگا جہاں پہ لسانیت کی سوچ نہیں ہوگی جہاں پہ رنگ اور نسل کی پرواہ نہیں ہوگی میرٹ کو دیکھا جائے گا جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں اس کو اپنایا جائے گا لیکن بدقسمتی سے ان تیہتر سالوں کے اندر وہ تمام چیزوں کی نفی کی گئی جس چیز کے لیے ملک بنا آپ جس طرح اس ادارے میں آئے ہیں آپ مختلف مختلف محکموں سے آئے ہیں یہاں پہ آپ جب آکے دیکھا ہے کہ انکمپلیٹ بیلڈنگ ہے ابھی تک یہاں پہ سینئرز افسرز کے جو کورس کی جو یہاں پہ جو جگہ تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ملک کا بھی یہی حال ہے ملک میں جس ادارے میں آپ جاؤ اس میں یہی کنڈیشن آپ کو ملے گی تو یہ کس وجہ سے آپ یہ سوچیں آپ کہ وہ ملک جس کی بیروکریسی ایک زمانے میں بہت اچھی تھی سکسٹیز کے اندر اچھی افسرز ہوتے تھے میرٹ پہ آتے تھے تو آج اس ملک کا کیا حال ہوا دیکھیں یہ ملک کرپشن کی نظر ہو گیا آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے جو منافع بکش ادارے تھے جس کے اندر آپ جیسے افسران جو ہے وہ خدمت انجام دیتے تھے اس کے اندر مشینری کا کردار ادا کرتے تھے وہ ادارے آج آپ دیکھیں وہ اربوں روپے نقصان دے رہے ہیں تو آپ وہ لوگوں میں سمجھتا ہوں جو اس ملک کی ریڑ کی اڈیو سیاستدان آتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ٹینئور پورا کرتے ہیں اپنا مینفیسٹو پر کوشش کرتے ہیں عمل کریں لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ایک مسلسل ایک ان دپارٹمنٹس میں رہتے ہو اور آپ کو ہر چیز کی بارکیاں پتہ ہوتی ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اندر یہ معبل وطنی کا جذبہ وہ مقصد جو پاکستان بنانے کا ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر اپنی زندگی اور اپنی جو آپ کی جو سرکاری جو ملازمت ہے اس کو آپ نے گزارنا ہے آپ اور میں ایک اللہ تعالیٰ نے مقصد کیلئے پیدا کیا انسان کو اور وہ بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے پھر اس کے اندر جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ باعث فخر ہمارے لئے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی امت ہمیں بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت سے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس ملک کو اس مقصد کی طرف لے جا سکتے ہیں جس مقصد کیلئے ملک بنا ہے تو اس حوالے سے بھی میری آپ سے یہ گزارش ہوگی ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے دیکھیں اکیلا سیاستدان کبھی بھی ملک کو دریکشن دے سکتا ہے آپ کو ایک پاد دے سکتا ہے جانے کے لئے لیکن اس پر عمل درامت کرانا جو ہے وہ بیروکریسی کا کام ہوتا ہے افسران کا کام ہوتا ہے وہ جو پولیسی جو آپ کو دی جاتی ہے اس پر اگر عمل درامت ہی صحیح طرح نہ ہو سکے تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ چالیس سال سے یہ محکمہ بنا ہوا ہے لیکن اس کی بیلڈنگ آج تک نامکمل ہے تو بہت میں سمجھتا ہوں چیلنجنگ وقت ہے ہمارے اس ملک کا اس ٹائم یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ملک کا آپ کو پتا ہے کہ دنیا نہیں چاہتی کہ ایک ایسا ملک جس کو بنے ہوئے صرف ستر سال ہوئے ہیں وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن گیا ہے دنیا میں ستاون اسلامی ملک میں واحد ملک ہے جو میں سمجھتا ہوں عسکری طاقت ہے پوری دنیا میں ایک ہی ادارہ اسلام ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں جو فعل طریقے پہ چل رہا ہے وہ پاک افواج ہے وہ ایک اس کے اندر ایک سسٹم ہے اور اس پر وہ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو یہ ادارہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین ادارہ بن سکتا ہے یہ سیول سرویسز کو وہ تمام ان کی کوالیٹیز کو ابھار سکتے ہیں ان افسران کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل افسر کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ معاشرے میں جس جس جگہ پر بھی اپنی سرکاری جو ہے وہ ڈویٹی سر انجام دے رہا ہو تو اس کو وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں مینج کرنے میں آسانی ہو سکے تو اس طرح ہم سب پہ یہ فرض بنتا ہے کہ کوئٹا کے اندر بہت سے ادارے ہیں قابل فخر ادارے ہیں سٹاف کالیج کا ادارہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے افواج کے جو افسران ہیں وہ ٹریننگ کرنے آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ای 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 می سینٹر ہے ہمارے پاس یہاں پہ نمکہ سینٹر ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ ہماری میری پوری کوشش ہوگی یہ میرا حلقہ بھی ہے کہ میں یہاں پر اس نامکمل عمارت جو ہے اس کی جو ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ مجھے پی سی ون اس کی کوئی ہو کہ میں اس کو آنے والے روان سال کی جو ہماری پی ایس ڈی پی بنے گی اس کے اندر اس کو ڈلواؤں اور اس پر انشاءاللہ کام شروع کریں پوری دنیا میں وبا پھیلی آپ کے سامنے ہیں اور اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے اندر جکر لیا معیشت کو تباہ کر دیا پوری دنیا کی اور وہ جو ترس پر ایک دنیا چل رہی تھی اور ایک ہر انسان اپنی مصروفیت میں اپنی زندگی میں مغن تھا وہ تمام سلسلے کو جو ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے کیا چیز رک گئی اور پاکستان جو بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پتایا ملک کی کیا حالت ہے جو مکروز ملک ہے جب ہمیں ملک ملا تیس ہزار عرب روپے یہ ملک مکروز تھا اور ایک چیلنج تھا آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھنا ہے زندگی کا اور مقصد سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس مقصد کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو عظیم ملک بنانا ہے اور اس کی جس وجہ سے ملک بنا اس کو اس کی طرف لے کر جانا ہے تو مشکل حالات میں حکومت ملی ہے میں آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ مشکل حالات میں آپ نے دیکھا کہ پھر ایک کرونا جیسی وبا آگئی جس نے وہ ملک جس کا جی ڈی پی سب سے زیادہ تھا جو صحت پر تعلیم پر انسانوں پر جن کے انفرسٹیکچر بنے ہوئے تھے ملکوں کے جن کا آپ کا بیروسکریسی کا نظام کمپیوٹرائز ہار چیز منیجمنٹ کورسز ایک نئی دنیا کے ساتھ جو جدید دنیا سے جو طریقہ کار تھا اس پہ وہ ملک چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود جب یہ وبا آئی تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جانبک ہوئے ان کی صحت کی بہترین سہولیات ہونے کے باوجود پیسہ زیادہ انسانوں پر لگانے کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں اور ہمارے جیسا ملک جو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پذیر ملک ہے جس میں اتنی سہولیات نہیں ہیں انسانوں پر اتنا ہم نے پیسہ نہیں خرچ کیا ستر سالوں میں تعلیم سے لے کر صحت سے لے کر اور کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو وہ بنیادی چیزیں ہم نہیں دے سکے تھے تو جب یہاں پہ آیا اور ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب ایک چیلنج تھا ان کے لئے اور جو کہ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پر تو عبادی بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے یہاں پر اچھے اسپتال نہیں تھے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سانس کی جو مشینیں ہیں وہ ہمارے پاس اپنی نہیں تھیں کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ تو آپ دیکھیں اپنے محدود وسائل کے اندر پھر وہی بات ہے لیڈرشپ اور منیجمنٹ آپ افسران کے ساتھ مل کر ڈیلی بیسس پہ میٹنگز بلائی جاتی رہی چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز سی ایمز وزیراعظم خود چیف سیکٹری ہر کوئی وہاں پہ اس میں بیٹھتا رہا اور انہوں نے جو ہے صحت کے جو ہمارے جو لوگ تھے افسران تھے وہ تو ایک ایسا انہوں نے طریقہ بنایا کہ جو پوری دنیا تھا لوگ ڈاؤن پہ جا رہی تھی ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا اپنے محول کو دیکھا کہ اس طرح اگر ہم نے لوگ ڈاؤن لگایا تو نہ حکومت لوگوں کو کھانا دے سکے گی نہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو بچا سکیں بھوک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا جو آپ کی برطانیہ کی جو ریسرچ کے جو ادارے تھے ان کی جو ریسرچ تھی کہ دس اگست تک کے دن اسی ہزار لوگ پاکستان میں جانبک ہو جائیں گے اس بیماری سے یہ ان کی رپورٹ تھی اس سے پھر زیادہ بڑھتے جائیں گے گیارہ اگست کو اور زیادہ ہو جائیں گے لیکن کم وسائل میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان نے مثال قائم کی پوری دنیا میں اور اس کرونا کی وبا سے جو ہے وہ نپٹے اور کامیابی کے ساتھ نپٹے ہندوستان اور ہمارا ایک جیسا انوائرمنٹ ہے ایک جیسے خوبو ہے وہاں پر آج بھی سات سو آٹھ سو لوگ جو ہے وہ جانبک ہو رہے ہیں ستر اسی ہزار پوزیٹیف کیسز آ رہے ہیں تو ایک کامیابی حاصل کی ملک نے دوسری ابھی ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت تیزی سے دوبارہ لوگ جانبک ہو رہے ہیں ہم دوبارہ پری کاؤشنز کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے بچائیں تو یہ ایک آپ کو میں نے ایک تجربہ بتایا ہے چھوٹا سا کہ کس طرح حکومت وقت نے ایک بہت بڑے چیلنج سے جو دنیا میں پہلی دفعہ تھا کسی سے نہیں سیکھا اکل اور استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے بھران سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اور آپ بچے ہیں تو اسی طرح آپ بھی جس جس دپارٹمنٹس میں ہو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وہ بہترین سہولیات نہیں مل رہی ہوں گی وہ آئیڈیل محول نہیں ہوگا آپ کے پاس نہ آپ کو وہ فیسلیٹیز ہوں گی نہ آپ کے پاس وہ بجڈ ہوگا لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے اگر آپ اس نیت سے کام کریں گے کہ یار یہ ملک مسئبت میں ہے یہ میرا ملک ہے میں نے اس کو آگے بنانا ہے کوئی ملو سلوہ اب اوپر سے نہیں اترے گا کوئی اور ملک اس کو آگے نہیں بنائے گا ہم اور آپ ہی نے بنانا ہے ہمارا آپ کا فرض ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی عزت دی ہے آپ کو جو ہے وہ آپ سرکاری ملازمین ہو آج کل کے دور میں نوکریاں آپ کو پتہ ہے ملنا بہت مشکل ہے آپ جو ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ ہو تو اس سسٹم کو جتنے اچھے طریقے سے آپ بہترین طریقے سے کوشش کرو گے کہ آپ چلاؤ اتنی اس ملک کی بھی کامیابی ہوگی آپ کی بھی کامیابی ہوگی اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے بھی ہم جو ہے ایک بہترین ملک چھوڑ کے جا سکیں گے اور ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ چھوڑیں گے میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکر گزاروں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کوئٹہ آئے ہوئے ہو کوئٹہ کی مہمان نوازی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی کوئٹہ کے سادھا لوگ ہیں مخلص لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں یہاں پہ اتنا ایکسپوزر نہیں ملا کوئٹہ کو بلوچستان کو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر اس بلوچستان میں ابھی ہماری حکومت کام کر رہی ہے میں خود تین دن ساؤتن بلوچستان کا دورہ میں نے کیا ہے اسد عمر کے ساتھ زبیدہ جلال تھی ہم تینوں نے اور وہاں پر اس کا ہم پلینک لے کے آ رہے ہیں پورا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہم نے پیش کیا ہے اور انشاءاللہ بھی کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے اس کے لیے پیکج کا ہم اعلان کریں گے کہ وہاں پہ جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں جس سے انسانوں کی زندگی بہتر ہو سکے ہم انشاءاللہ وہ منصوبیں وہاں پہ شروع کریں گے اور اس کے بعد دوسرا جو بلوچستان کا حصہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ پیکج کا اعلان کریں گے لیکن وہ پیکج اس طرح نہیں ہوگا کہ بس لوگوں نے لکھ کر دے دیا اور ہم نے اعلان کر دیا اس پہ ہم خود جا کے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سی ضروریات ہے ہمیں پتہ ہے لیکن اس میں پروریٹی بنا رہے ہیں کہ پہلی کون سی چیزیں کی جائیں جس سے جو ہے ڈائریکٹ لوگوں کی زندگیوں پر اس کا اثر پڑے ان کو روزگار مل سکے اور ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حکومت وقت جو ہے وہ سمجھتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اتنا ہی پاکستانی سمجھ رہی ہے جتنا کہ وہ پنجاب میں یا سندھ میں یا خیبر پختنخواہ کے لوگوں میں پوری کوشش ہے انشاءاللہ اور آپ نے بھی کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اس ملک کے جو مسائل ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے اور کوئی بھی سیاستدان کرپشن جو ہے وہ بغیر بیرکریسی کے ملکے نہیں کر سکتا اکیلا تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی اپنے اس زندگی کے مقصد کو بہت اوپر رکھنا ہے یہ پیسے بہت چھوٹی چیز ہے لائف زندگی بہت تیزی سے گزر جاتی ہے اللہ تعالی نے انہی لوگوں کے نام رکھے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہو بچے تو ہر کوئی پال لیتا ہے جانور بھی پال لیتا ہے سب کچھ لیکن وہ جس کا مقصد بڑھا ہو جس کی سوچ بڑھی ہو تو اللہ تعالی بھی اس کی پھر اسی طرح مدد کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے سکل بڑھائے آپ لوگوں نے ایک نئی طریقے سے تو یہ بھی ایک نئی چیز آئی ہے بچے بھی آن لائن اکثر سکلوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہوں گے اور پوری دنیا میں رائے جائیے آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی آپ آن لائن کلاسز لے سکو گے تو دو ویک آپ یہاں پہ آئے ہو اور جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے ملیشیا سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے جو ڈر جاتا ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور وہ بھی جو آپ مشینری کا حصہ ہو آپ جو ہے آپ افسران ہو تو آپ نے تو حوصلہ بننا ہے آپ نے مثال بننا ہے لوگوں کے لئے لوگ آپ کے پاس آئیں آپ کے چہرے کو آپ کے لباس کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ یہ ایک مطمئن شخص کے پاس ہم آئے ہیں ہم ایک پریشان حال شخص کے پاس نہیں آئے تو اس حوالے سے آپ نے حوصلہ دینا ہے لوگوں کو اور حوصلہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے زندگی میں آگے آوگے اپنے اداروں کو مضبوط کروگے سسٹم لے کے آوگے اپنے اداروں کے اندر اور انشاءاللہ اس ادارے سے بھی میری توقع ہے کہ یہ ادارہ بھی آپ کو وہ والے کورسز آئندہ کرائے گا ان فیوچر بھی جو ترقی آفتہ ممالک میں جو وہاں کی جو بیروکریسی کو کرائے جاتے ہیں کیا ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھائے جس سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کی جا سکے اور لوگوں کو مشکلات سے نکالا جا سکے پکڑا جس طرح جو ہے وہ ایک جنیوہ کنونشن کے تحت جو ہے اور پوری دنیا کو دکھا کے رسوہ کر کے اس کو جو ہے اس کو واپس دیا پائلٹ کو بھیجا اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں یہ تو سمجھ سے بالتر ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو احساس ہو چکا ہے کہ جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو یہ فورس کر رہے تھے حکومت کو یہ پریشر جو ڈال رہے تھے عمران خان صاحب پہ اور ہماری حکومت پہ تو یہ ناکام ہو چکے ہیں فیٹ اف کبل میں جو یہ نیگوسیشن کر رہے تھے جو ریلیف مانگ رہے تھے جو انہوں نے چونتیس پینتیس شرطیں دی تھی کہ کس طرح نیپ کیسز ختم کیا جائیں سیشن میں جو ہے وہ بل پاس ہوئے اور منی ٹرانزکشن کے حوالے سے فنڈز ٹرانزکشن کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کانونسازی اس پہ کی تو اس میں بکلات کا شکار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر بغاوت ہو چکی ہے ان کے جو یہاں کے صوبائی صدر تھے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے بلوچستان کے اندر اور یہ پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جو مسلم لیگ نون کا بیسہ ہیں وہ بھی آج جو ہے اس بیان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اس چیز سے اور وہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام کے ساتھ کڑے ہیں نہ کہ ان کے بیانیاں کے ساتھ کڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا بھی بیانیاں جو ہے وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا ہے جب ایک پورے صوبے کا صدر استیفہ دے رہا ہے آپ کے سامنے ایک جماعت کا تو اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح عالمی طاقتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں پاکستان کو پاکستان کی افواج کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ اس بیانیاں کا یہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے انسان کو اتنا بھی نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک چیز میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے اور آپ جا کے وہ دشمن کا بیانیاں دیتے ہو اور جو ہے وہ عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں ایک بیان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے ایک بہت بڑی عزت کی پوسٹ پہ تھے آج آپ دیکھ لیں آج لوگ جو ہے وہ ایک بیان سے نفرت کر رہے ہیں آج آج ان کی تصویروں کو کاٹ رہے ہیں لوگ لوگ عجیب عجیب سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں تو مجھے تو ذاتی طور پر دکھ ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے تمام سیاستدانوں سے بالکل سیاسی اختلاف رکھیں ایک دوسرے کے بارے میں کہیں لیکن اپنے ملک جو ملک آپ کو عزت دیتا ہے جو اس مقام پہ لے کے آتا ہے اس ملک کے خلاف نہ جائیں اس اداروں کے خلاف نہ جائیں جن کی وجہ سے یہ ملک ہے اور ہم اور آپ ہم سب کی عزتیں محفوظ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے دو ڈائی سال سے ہر مہینے ہی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ آج حکومت بدل رہی ہے آج یہ ہو رہا ہے انہوں نے جب حکومت تھی کیا کیا اس بلوچستان کے لیے یہاں پہ رہ چکی ہے ان کی حکومت یہ جو قوم پرس جنہوں نے یہاں پہ جلسہ کروایا اور لوگوں کو پنجاب سے خیبر پختونخواہ اور سندھ سے بلایا میرے لیے میرا ان سے سوال ہے وہ بھی تو حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ اسی نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں وہ اس پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں کیا دیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ چالیس سال سے بلوچستان کے اندر یہ ہر جگہ حال ہے تو آپ ان سے پوچھیں نہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے پہلے عوام کو کیا دیا آپ ابھی کیا دینے جا رہے ہیں صرف کپڑے پہنے لینے سے بلوچی کپڑے پہنے لینے سے آپ کسی کی ہمدردی حاصل نہیں کر سکتے ہو میرا عوام کو پتہ ہے کہ یہ مسترد ہو چکے ہیں تین تین دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ریکارڈ پہ ان کے بیانات ہیں یہ جو ملی بغت کرتے رہے آج پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پاکستان کو ایک کرنا چاہتی ہے جو تمام صوبوں میں فرق نفرتیں مٹانا چاہتی ہے جو اس مقصد کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اسلامی فلائی ریاست اور میں یہ آپ کو عمران خان صاحب نے تو دس بارہ سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سارے ایک ہیں سارے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہو جائیں گے اور وہ اللہ الحق ہے اللہ نے ثابت کیا دکھایا کہ وہ جو دس سال سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک ہیں وہ ایک سٹیج پہ آئے اور جو ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے آج ایک ساتھ ہیں صرف اور صرف اپنی موروسی سیاست بچانے کے لیے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے بلکل اس سے متعلق ان کے بیانات نہیں ہیں اور انہوں نے فلور آف دہ ہاؤس جو ہے فاچوہدری نے تقریر کی آپ سب کے سامنے آپ سن لیں انہوں نے تو انہی کو برا بلا کہا کس طرح نہیں کہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بالاتر جماعت کوئی اہمیت نہیں رکھتی پاکستان اہمیت رکھتا ہے یہ ہمارا ملک اہمیت رکھتا ہے کوئی بھی اگر اس کے اداروں کے خلاف اس پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور اس بڑی پوزیشنز پہ پہنچ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمن کو مضبوط کرتا ہے وہ پاکستان کو کمزور کرتا ہے اور ایسے شخص کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکلات میں ہیں پاکستان اس مشکلات سے نکالنے کے لیے مدد کرنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے نہ کہ اس کو اپنی ذاتی انہ اور اپنی ذاتی لالچ کی خاطر آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کریں بلکل جس طرح آپ کو پتا بھی ہے کہ پوری دنیا میں وباہی ہے کرونا اس سے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی ہے پوری دنیا پہ فرق پڑا ہے اور پاکستان جو ایک مکروز ملک تھا ترقی پذیر ملک تھا یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ اثر آیا ہے میں سمجھتا ہوں مہنگائی بڑی ہے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ابھی خان صاحب نے ٹائگر فورس کو بھی ٹاسک دیا ہے کوئی جس جگہ پہ بھی مہنگائی ہو آپ اس کی تصویر لیں مداخلت نہیں کریں پورٹل پہ اس کو اپلوڈ کریں اور انتظامیہ کے جا کے بتائیں انتظامیہ انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہے گندم آپ کے سامنے مہنگی ہوئی اور ہم نے بھی بھار سے منگوائی گندم چینی پہنچ چکی ہے پاکستان مارکیٹ میں آ چکی ہے تو بہت سی اس طرح کی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے جو کھانے پینے کی تین چار چیزیں ہیں دالے ہو گئیں چینی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گھی اور گندم آٹا جو ہے یہ لوگوں کو ملتے رہنا چاہیے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں نیچے لے کے آئے دیکھیں یہ کوئی جمہوری انداز نہیں ہے ایک پارٹی کی نائب صدر جو ہے وہ کسی کو بھی آ کے حکم نامہ چلا دے صوبائی صدر سے بھی نہ پوچھے اور ایک ان کی جماعت کا وزیراعلا رہ چکا ہے وہ بلوچستان میں ایک بڑی پوزیشن پہ رہ چکا ہے اور اس طرح کسی کے ساتھ بھی غیر مناسب رویہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ان کا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جب اتنے لوگ جہاں پہ گیارہ جماعتیں ہیں پوری میں سمجھتا ہوں کہ قیادتیں موجود تھیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک شخص کی کو روکنا جو ہے اس کا کیا مقصد تھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا بہت جو